بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں نظم ہم پڑھ رہے ہیں حمد حمد کا پہلا بند ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کے اگلے بند پڑھیں گے اس حمد کے شاعر ہیں غنی دہلوی آئیے تو اب اس کے اگلے بند بند نمبر دو کو دیکھتے ہیں خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے ہر ایک دشت شادہ کھیتی ہری ہے یہ سب میرے مالک کی کاری گری ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں پہلے اس بند کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں سمت سمت کے معنی ہے طرف جانب جلوہ گری آمد اپنے آپ کو دکھانا ظاہر کرنا نوری نوری نور سے ہے جس کے معنی ہے روشنی دشت دشت جنگل کو کہتے ہیں ویرانے کو کہتے ہیں شادہ سرسبز ہرا بھرا کاری گری کے معنی ہے کسی چیز کو بنانا کسی چیز کو بنانے میں مہارت رکھنا خالق پیدا کرنے والا کونوں مقام دنیا اور جہان گلکاریاں پھول بوٹے بنانا پیارے بچوں حمد کے اس بند میں شاعر غنی دہلوی اللہ تعالی کی تخلیق کی تعریف کر رہے ہیں تخلیق کو بیان کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس طرف بھی اپنی نظر اٹھاتے ہیں اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں ہر طرف اللہ تعالی کی جلوہ گری نظر آتی ہے یعنی اللہ تعالی نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس دنیا میں اس سے ہمیں اللہ تعالی کی ذات کے ہونے کی گواہی ملتی ہے اللہ تعالی کی ذات بزاتے خود تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جب ہم اس کائنات میں اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات اپنی تخلیق کی صورت میں ہمیں جلوہ گری نظر آتی ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے یعنی ہر طرف ہمیں روشنی نظر آتی ہے سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے اور ہمیں ہر طرف صاف اور شفاف مناظر دکھائی دیتے ہیں ہر ایک دش شادہ کھیتی ہری ہے یعنی ہمیں جنگلوں میں بھی جو سبزہ نظر آتا ہے اور کھیتوں میں جو لہلہاتی فصلے نظر آتی ہیں یہ سب میرے رب کی کاریگری ہے یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے یعنی ان کو بنانے والی اللہ تعالی ہی کی ذات ہے یہ ساری دنیا یہ جہان یہ تمام کائنات اس کا خالق اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالی یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اس دنیا میں جتنے بھی پھول بوٹے اگے ہوئے ہیں ہمیں خوبصورت باغ نظر آتے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا ان سب کو بنانے والا اللہ تعالی ہے یعنی بے جان مٹی سے میرے رب کی ذات جو ہے سبزہ اگاتی ہے پھل اگاتی ہے فصلے اگاتی ہے اور یہ سب کون کر سکتا ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اس پوری کائنات میں کوئی دوسری ایسی ہستی موجود نہیں ہے جس کے قدرت میں یہ چیزیں ہوں جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہو آئیے تو اب اس نظم کے اگلے بند کو دیکھتے ہیں زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے خدا ساری دنیا پچھایا ہوا ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ کل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں پہلے اس بند کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں ذرہ ذرہ کے معنی ہے کسی کیس کا نہایت ہی چھوٹا ٹکڑا چمکا روشن نور کے معنی ہے روشنی چھایا سایا کیے ہوئے خالق پیدا کرنے والا کونوں مقام دنیا جہان گلکاریاں پھول بوٹے بنانا اور جہان دنیا نظم کے اس بند میں شاید غنی دیلوی کہتے ہیں کہ رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر طرف ہمیں اجالہ نظر آتا ہے اور اس اجالے سے سورج کی اس روشنی سے زمین کا گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ یعنی ہر ایک ذرہ روشن ہو جاتا ہے صاف اور شفاف دکھائی دینے لگتا ہے جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے ہمیں ہر طرف روشنی نظر آتی ہے اور تمام مناظر ہماری نظروں کے سامنے صاف ہو جاتے ہیں شفاف ہو جاتے ہیں اجلے اور روشن نظر آتے ہیں اور شائر کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس دنیا پہ اپنے نور سے سایا کیا ہوا ہے یہ اللہ کا نور ہے جو ہر طرف ہمیں پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اس پوری دنیا کو اس جہان کو بنایا ہے اور اس میں خوبصورت خوبصورت مناظر پیدا فرمائے ہیں جو ہمارے لئے قابل دید ہیں اور یہ مناظر ہمارے لئے خوشی اور مسررت کا باعث بنتے ہیں جی پیارے بچوں شائر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس میں جس قدر چھوٹی یا بڑی اشیاء بنائی ہیں جو کچھ بھی بنایا ہے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے نظم حمد ہماری مکمل ہو چکی ہے آج کا لیکچر ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ